اور عوام الناس تڑ پڑی ہے لوگ ہوسپیٹل بھرے پڑے ہیں ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہیں کوئی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے علاج مجود گھر میں مجود اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ اَشْفَا وَمُرَحْمَتُ الْمُومِنِ کہتے ہیں نی جی یہ وہ یہ دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں پوچھ گیا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچوں نے کاتا آپ نے کیا پڑا تھا فیزیکلی کاتا تھا آپ نے دعا کے طور پر پانی اور نیمک استعمال کیا پھر اس پر فلک ناس پڑی اللہ نے شفا دے گیا ایک صحابی جس کو دم کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑتے میرے بھائی اللہ پر یقین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتوں کوئی یقین کر کے ایک لفظ بھی اگر اس سے پڑھو گے اللہ شفا دے گا یہ اللہ نے کہا ہے اللہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا یہ بیماری ہے تو شفا کا کہا ہے یہ وہی لفظ شہد کے بارے میں بھی استعمال کی ہیں یہی قرآن کے بارے میں بھی استعمال کی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی کہے اور ہمیں شفا نہ ہو پھر میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں قرآن گھر میں پڑھ رہا ہوں اثر کیوں نہیں ہے میں ٹائلٹ کی دعا پڑھ کے گیا ہوں پھر بھی اثر نہیں ہو رہا پھر بھی جن تنگ کر رہا پھر میں اپنا محاسبہ کروں اپنے رزق کی طرف دیکھوں اپنے معاملات کو دیکھوں کہیں میں والدین کا نافرمان تو نہیں ہوں کہیں میں کوئی ہمسائے کو تنگ تو نہیں کرتا کہیں جیسے بھی آتا ہے آنے دو یہ تو نہیں ہے میرا کیوں؟ ایک نوالہ حرام کا کھانے سے چالیز ان کی عبادت قبول نہیں ہے پھر حرام در حرام چگلی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں یہ غیبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ جس نے غیبت کی اپنے بھائی کی گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا یہ قرآن کہتا ہے اب مردہ بھائی حلال ہے نا؟ حلال ہے حرام ہے انسان پھر وہ بھائی بھی پھر وہ بھی مردہ پھر جب وہ کھایا ہوگا پھر دعائیں نمازیں ہوں گی قبول پھر قرآن میں اثر ہوگا قرآن میں اثر موجود لیکن میری زبان میں اثر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یہودیہ اس وقت جو وہ یہودیہ تھی شفا اس کا نام تھا آکے کہتی ہے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں ہم نہ ایک ہمارا جدی دم ہے جدی دم وہ ہم پھوڑے فنسی کا دم کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں کر لیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ پر پڑھو ان کے پڑھ کے سناؤ اس میں کیا ہے اس نے جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میری فلان بیوی کو سکھا دو ان کے یہودیہ ہے لیکن وہ اللہ سے مدد مانگ لیے کیا کہہ رہی ہے بسم اللہ تربتہو ارزنا بیریکت باعدنا یشف اس کے منہ بے اذن ربینا آج بھی الحمدللہ مٹی کا دم کرتے ہیں اللہ اس کو شفاہ دیتا ہے مسئلہ یہ ہے بات یقین اور گمان کی ہے آیا کہ میرا اللہ پر گمان ہے آیا کہ میں دل سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ نہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ شبرات والے دن اللہ پہلے اسمان دنیا پر آتے ہیں یہ جوٹھی حدیث ہے من گڑت حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ روزانہ روزانہ اسمان دنیا پر آتے ہیں پھر اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی بیمار شفاہ لینے والا ہے کوئی زلیل عزت لینے والا ہے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے صحیح ہے ہم راتوں کو جاگتے ہوئے گھر میں ہمارے منڈ ہوئے فلمیں چلتی گانے مہن الٹے سیدھی گفتگو جب وہ مانگنے کا وقت ہے اس وقت اپنے رب کی طرف پیٹھ مور کر سوئے ہوتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے جو نہیں پڑتا رحمت کا فرشتہ جو اس کے لئے اللہ نے خاص کیا وہ جاتے ہوئے اس پر لانت بھیج کے جاتا ہے بلکہ جن شیطان اس کے کان میں پشاب کر دیتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب وہ پشاب ہیں یہ وہ بیمارییں جو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی ہیں پیسے لگ رہے جی کیمو لگ رہی ہے جی بائیس ازار کا ایک انجیکشن ہے میں ایک بندے سرکاری بندے کا علاج کرتا تھا اس کی بیٹی کہتی ہر ماہ اٹھارہ لاکھ روپے کا انجیکشن آتا ہے اٹھارہ لاکھ روپے کا اللہ اکبر پھر بھی وہ گڑی چڑ گئے یہ کیسے ممکن ہے کہ بیماری ہو اور پھر علاج ہو اور پھر شفاہ نہ ہو